بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ سکرین پہ ایک سیکنڈ آرڈر ڈیپرنشل ایکویشن نظر آرہا ہے یہ لینئر ڈیپرنشل ایکویشن ہے اور نان ہمو جینئس ہے اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کرسپانڈنگ ہمو جینئس لینئر ڈیپرنشل ایکویشن ایز اب اگر اسی فنکشن کو ہم زیرو کر لیں تو یہ ہمو جینئس ڈیپرنشل ایکویشن بن گیا اب اگر اسی وائی کو ہم اگنور کرے تو یہ ایکویشن ایکویشن ہے یا کرکٹرسٹر ایکویشن ہے اب اسی ایکویشن کا اسی ایکسپریشن کا فیکٹریزیشن یہی ہے اب اگر پرارٹ اپ ٹو فیکٹر زیرو ہے تو یا تو یہ فیکٹر زیرو ہے یا دوسرا فیکٹر زیرو ہے تو اگر اسی فیکٹر کو ہم زیرو کر لیں تو ڈیز ایکول ٹو آتا ہے جبکہ دوسری فیکٹر سے ڈیز ایکول ٹو تری آتا ہے یہ m1 ہے یہ m2 ہے اور کمپلیمنٹری فنکشن ہم لکھیں گے cf یا y سے ہم لکھیں گے c1 e power m1x let's see 2 e power m2x m1 ہمارے پاس 2 ہے اور m2 ہمارے پاس 3 ہے اب اسی یہ f of d ہے تو اسی ایکویشن سے ہم y کی value نکالتے ہیں اور اس کو ہم denote کرتے ہیں by yp تو yp is equal to 1 over f of d e power 3x یہاں جو ایکویشن ہے یہ اس ایکویشن سے ہمیں ملا اور f of d برابر ہے d square minus 5 d plus 6 تو اب یہاں پہ ہم value نکالتے ہیں here we will replace d by 3 تو یہاں پہ ہم d کو replace کرتے ہیں 3 سے تو یہاں پہ ہم نے substitution کیا ہوا ہے لیکن یہاں پہ value 0 آ گیا جب 0 آتا ہے تو یہ failure کے اسے اس صورت میں پھر ہم numerator کو x سے multiply کرتے ہیں اور denominator کو ہم differentiate کرتے ہیں تو یہاں پہ جو مساوات تھا f of d اس کو ہم differentiate کرتے ہیں تو f dash d آئے گا اور یہاں پہ x لگائیں گے تو یہاں پہ x آ گیا اور یہاں پہ f dash آ گیا اب f dash کیا ہے this is f of d تو f dash will be equal to 2d minus 5 تو یہ 2d minus 5 آ گیا اب وہ d کو ہم replace کرتے ہیں by 3 سے تو ہم نے value put کیا یہ ہمارے پاس particular integral یا particular solution آ گیا اور the complete solution y is equal y c plus y p تو y c کی value یہاں پہ ہم نے معلوم کیا ہے اور y p کی value یہی ہے تو this is the complete solution of this this second order linear differential equation which is nonhomogeneous